چلیے بڑھتے آگے اور بڑی خبر آپ کو بتائیں چھتیس گڑھ مدیہ پردیش اور راجستان میں سی ایم کو لے کر منخن تیز ہے راجستان میں ودایق دل کی میٹنگ میں فیصلہ ہونا ہے وہی چھتیس گڑھ میں بھی کل بی جی پی ودایق دل کی میٹنگ ہے مدیہ پردیش میں فوموار کو نئے سی ایم کے نام پر مہر لگ سکتی ہے تو یہ بڑی جانکاری سامنے آ رہی ہے پریویکشکوں کی نکتی ہو گئی ہے تب جبکی لوگوں کو انتظار ہے سی ایم کے نام کو سننے کا فیلال پریویکشکوں کے نام سامنے آئے ہیں کس سے چنا جائے گا یہ اپنے آپ میں بڑا سوال ہے بہرحال دوزار چوبیس کو دیکھتے ہوئے جسے بھی یہ ذمہ داری ملے گی بہت بڑی ذمہ داری کیونکہ یہ تینوں ہی راج یہ بہت زیادہ مہتپون ہو جاتے ہیں کب انتظار ختم ہوگا یہ بھی دیکھنا مہتپون ہے تینوں ہی راج جہاں پر جیت ملی ہے بی جے پی کو اب انتظار اس بات کا کہ آخر کار راجوں کی جو کمان ہے وہ کسے ملے گی لگاتار جو میٹنگز ہیں وہ دور چلے ہیں اور بیٹکوں کا دور رہا ہے اور اس کے بعد پریویکشکوں کی نکتی رہی ہے لیکن اب سوال کسے ملے گی ذمہ داری بڑی خبر 36 رجل کے پریویکشک آرجون منڈا کا بڑا بیان سامنے آیا ہے ودایکوں سے بات کر سی ایم کا فیصلہ آرجون منڈا نے یہ بڑی بات کہی ہے 36 رجل کے پریویکشک سنے گئے آرجون منڈا جن کا بڑا بیان سامنے آیا ہے کیا کچھ کا وہ بھی سنیے بہت جلدی آ جائے گا بتائیں گے 36 گاڑ ابھی 36 گاڑ کا جب پرواس ہوگا اس میں ان سارے ویشیو پر چرچہ ہونے کے بعد میں دل فیصلہ کرتا ہے ودایک دل فیصلہ کرتا ہے ابھی جائیں گے آج کل میں جائیں گے اور دیکھیں ہماری سیوگی نیلم گروے ہمارے ساتھ سیدھے جھوڑ رہی ہیں نیلم دیکھیں سوال اہم یہی ہے چاہے راجستان ہو مدی پردیش ہو 36 گاڑوں ذمہ داری اسے ملے گی جو دوہزار چوبیس کی ذمہ داری اچھے سے نبھا پائے گا کیا لگتا ہے مدی پردیش کے لیے کون سا وہ نام ہوگا کیا چرچہ چل رہی ہے جی بالکل دیکھیں یہ ظاہر طور پر ایک بڑی ذمہ داری ہوگی جسے بھی سی ایم بنائے گا اس کے کندوں پر کی آنے والے کچھ مہنوں میں لوگ سبح چناؤ جو ہے بی جے پی کے پاکش میں رہے اور اسی کے لیے دیکھیں ہم کئی ناموں کو سن رہے ہیں لگتا ہے سب سے پہلے سب سے جو پربل داویدار ہے وہ اس وقت کے بھی سی ایم شیورال سنگھ چوہان کا نام بڑی تیجی سے چرچہ میں ہے اور اس کے علاوہ پرحلات پٹیل نارین سنگھ تو مر کلاش ویجیور گئے یہ وہ چار نام ہیں جن کو لگتا ہے سی ایم ان ویٹنگ کا چہرہ مانا جا رہا ہے حالانکہ لگتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دلی میں بھی منتھن کیا گیا ہے ناموں پر اور اب جو ہے سومبار کو ودایق دل کی بیٹھک بلائی ہے شام کو سات بجے بی جے پی پردیش کارالے میں یہ بیٹھک ہوگی جن میں کی وہ تینوں پریویکشک موجود رہیں گے جنہیں بی جے پی نے مدی پردیش کا اوبزرور بنا کر بھیجا ہے جس میں کی اگر ہم بات کریں تو یہ جو پریویکشک آنے والے ہیں اور ہریانہ کے مکہ منتری منوحر لال کھٹا اس کے علاوہ پارٹی کے جو راستری مورشہ کے جو راستری ادھاکش ہے ڈاکٹر کے لکشمن اور اس کے علاوہ راستری مہا سچیو جو ہے آشال آکڑا یہ تینوں یہاں پر آئیں گے ویدھائکوں سے ضرورت پڑھنے پر ون ٹو ون چرچہ بھی کی جائے گی جو بھی سمبھاوی چہرہ ہے انہیں لے کر ویدھائکوں کی کیا رائے ہے کیا اس نام پر جس پر پارٹی اللہ کمان سہمت ہے مدی پردیش کے ویدھائک بھی اس نام پر سہمت ہے یا نہیں ہے تو انہیں لے کر چرچہ کی جائے گی اور جو لگتار سسپنس بنا ہوا ہے دیکھئے قریب ایک ہفتے کا سمیہ ہو چکا ہے خوشبو مدی پردیش میں ویدھان سبح چناؤو کا ریزلٹ آئے ہوئے اور اب تک سی ایم کے نام کو لے کر کے سسپنس ختم نہیں ہوا چلیے نیلا منتظار اب اسی بات کرے گا کہ آخر کار ذمہ داری کسی دی جائے گی لگتار میٹنگز بھی چل رہی ہے فیلال بہت شکریہ آپ کا